بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق ہم پڑ چکے امید واسق ہے کہ اچھی طرح سے بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی آج ہم اس سبق کی یعنی چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ اس کی کرنے جا رہے ہیں مشک آپ کاپیاں اور پینسلیں لے کے بیٹھیں اور جو سوالات چاہے میں زبانی بیان کرتا ہوں یہاں مجھے مناسب لگا میں اس کو تحریر کر دوں گا بورڈ پر آپ نے اپنے پاس یہ سارے سوالوں کے جو جوابات ہیں یہ نوٹ بک پہ تحریر کرنے ہیں چاہے وہ مذہبانی بولتا ہوں اور یا میں اس کو آپ کو بورڈ پہ لکھواتا ہوں آپ نے دونوں طرح کے جو سوالات ہیں وہ اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کرنے ہیں تو سبق کی طرف آتے ہیں جی مشک آج حمل حل کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ لکھنا شروع کریں ساتھ ساتھ میں بولنا شروع کرتا ہوں سوال نمبر ایک ہے درج زیل سوالوں کے مختصر جواب دیں الف جزوے روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی جواب میں ہم لکھیں گے مسنف کے مطابق روڈ رولر ایک قوی الجسہ دینو ساری یعنی پرانے زمانے کے دیو حیکل جانور ڈائنو سار سے ملتا جلتا اور جاپانی پہلوانوں کی طرح کا ایک پہاڑ ہے مگر یہ گوشت کا پہاڑ نہیں بلکہ یہ تو کالے لوہے کا ایک پہاڑ ہے جس کا کام کچھی خوشبودار زمین کے چہرے پر بجری کی تہجمانہ ہے یہ ہوگا الف جز کا جواب بے جزوے روڈ رولر کس رفتار سے چل رہا تھا جواب میں ہم لکھیں گے مسنف کے مطابق روڈ رولر اتنی سست روی سے چل رہا تھا کہ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ وہ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ دراصل ٹھہراؤ اور رفتار کے این درمیان کی حالت میں تھا تو یہ غلط نہ ہوگا اس نے گھنٹہ بھر کے لگتار سفر میں مشکل سے کوئی پچاس گس کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا اس کے بعد ہے جیم جس مغرب میں علو کو کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے جواب میں ہم رکھیں گے مغرب میں علو کو عقل و دانش کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لیے پرندوں میں علو کو فلسفر کہا گیا ہے یعنی دانائی علو کی سب سے اہم صفت مانی جاتی ہے لیکن مشرق میں معاملہ اس کے بلکل برعکس ہے یعنی ہم علو کو بے وکوف اور فضول پرندہ سمجھتے ہیں ڈالجز مصنف نے روڈ رولر پر کتنی دیر سفر کیا جواب میں ہم لکھیں گے مصنف نے روڈ رولر پر تقریباً دو گھنٹے سفر کیا مگر ان دو گھنٹوں میں انہوں نے مشکل سے کوئی سوگز فاصلہ تیہ کیا ہوگا ہی جز مصنف نے روڈ رولر کے رفتار پر کن خیالات کا اظہار کیا جواب لکھیں گے مصنف نے روڈ رولر کے رفتار پر مختلف طریقوں سے روشنی ڈالی ہے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ دیر تک میں یہ فیصلہ نہ کر پایا کہ وہ چل پڑا ہے یا ابھی رکا ہوا ہے دراصل وہ ٹھہراؤ اور رفتار کے این درمیان کی حالت میں تھا یعنی ایک زاویے سے دیکھیں تو ٹھہرا ہوا ہے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو حرکت کرتا ہوا ہے گھنٹے بھر کے سفر میں مشکل سے پچاس گز کا فاصلہ طے کیا درخت کے سائے کو پار کرنے میں پندرہ منٹ لگا دیئے پھر مصنف کہتے ہیں کہ اس پر بیٹھتے ہی ایک نئے بود کا احساس ہوا روڈ رولر اردگرد کی دنیا کو جگاتا تو ہے مگر اسے ہڑھ بڑھا کر اٹھ باغنے پر مائل نہیں کرتا یہی شاید اس کا اصل کمال ہے سوال نمبر دو خالی جگہ پر کریں کتوں نے خالی جگہ کے روڈ رولر کا استقبال کیا خالی جگہ میں بھونک لکھیں گے تو جملہ ہو جائے گا کتوں نے بھونک کر روڈ رولر کا استقبال کیا بلکہ خالی جگہ کی ایک کھلہ لکھیں گے خالی جگہ میں موجودگی لکھیں گے جملہ ہو جائے گا بلکہ موجودگی کی ایک کھلہ ہوئی کاش بن گئی ہر خواہش کے اندر ایک خالی جگہ ہوتا ہے خالی جگہ میں خلا لکھیں گے تو جملہ ہو جائے گا ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے یہ چیزیں خالی جگہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتی ہیں خالی جگہ میں ہم لکھیں گے عمل معقوس جملہ ہو جائے گا یہ چیزیں انتشار ہے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں جی کہ روڈ رولر درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو درخت پر مادہ انلو اپنے تین بچوں کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی ماں بیٹے بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے تب ان کی ماں نے ہو ہو کی آواز نکالی مسننف کے کوئی مقابلہ کی دور میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں نظر آتا ہے بجائے اس کے اگر یہ غیر صحت مندانہ مقابلے کی دور ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہو جائے بے جز واقعی تغیر کو ثبات ہے وضاحت کرتے ہوں لکھیں گے دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے سوائے تغیر اور تبدیلی کے یعنی مسلسل جو تبدیلی کا عمل ہے یہ جاری رہتا ہے یہ کبھی بھی رکھتا اور ختم ہوتا نہیں ہے اقبال کے بقول کہ سکون محال ہے قدرت کے کار خانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں وہی یعنی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ کون سے چیز ہے وہ ہے تغیر یعنی تبدیلی تیسرا جملہ ہے میں نے کہا شکریہ مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے وزاعت کرتے ہوئے لکھیں کہ جب مسننف کو روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے دو گھنٹے گزر گئے تو تب انہوں نے بوڑی ڈرائیور سے کہا کہ مجھے اتار دیں مجھے واپس گھر جانا ہے تو ڈرائیور نے کہا کوئی بات نہیں میں روڈ رولر پر آپ کو چھوڑ آتا ہوں تو مسننف نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نہیں مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے اس لیے میں خود ہی پیدل چلا جاؤں گا کیونکہ دو سو گز کا فاصلہ وہ دو گھنٹے میں تیہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ روڈ رولر پر سوار ہونے کے بعد یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ایک گھنٹہ چلنے کے بعد وہ مشکل جس نے سو گز کا فاصلہ تیہ کیا ہے اور اگر یہ گھر چھوڑنے گئے تو دو سے تین گھنٹے مجھے لگ جائیں گے اس کے بعد ہے جی سوال نمبر چار درج زیل جملوں کو قوائد کے مطابق درست کریں قوائد قائدے کی جمعہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں طریقہ یعنی طور طریقہ جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں جو تاریخ مقرر کیے گئے ہیں ان کے مطابق اس کو بوڑا شخص بہت سے گھاٹوں کا پانی پی چکا تھا گرائمر کے حوالے سے قوائد کی روح سے یہ جملہ غلط ہے صحیح جملہ ہوگا بوڑا شخص گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا تھا یعنی غلط جملے دیئے ہوئے ہیں آپ نے افرادی قوت کی کمی نہیں پاکستان کے اندر نہیں ہوگا پاکستان میں افرادی قوت کی کمی نہیں ہے درست ہو جائے گا جملہ جم جز میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ حاصل کیا یہ جملہ گرائمر کے روح سے غلط ہے صحیح جملہ ہوگا میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ کیا استفادہ اور حاصل کرنا ایک چیز فیدہ اٹھانا لڑکا ڈرتا ڈرتا پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا غلط ہے یہ جملہ گرائمر کے روح سے لڑکا ڈرتے ہوئے پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے غلط ہے ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے ولی کی جمع ہے اولیاؤں کوئی لفظ نہیں تو اس لئے یہ جملہ گرائمر کے حوالے سے یہ غلط ہے سوال نمبر پانچ یہ آخری سوال ہے پھر مرکزی خیال بیان کرتا ہوں میں آپ کو معروضی سوالات کے کچھ حصے بیان کر دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس طرح کے معروضی سوالات آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں جملوں میں مناسب مقامات پر رموز وقاف لگائیں انشاءاللہ اس سبق کے بعد اگلا جو ہمارا چپٹر ہے وہ رموز وقاف ہی ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل تو ہم اس میں علامتیں کیا لگائیں گے وہ بازار سے سبزیاں اس کے بعد ہم لگائیں گے کومہ الٹی واو جس ہم کہتے ہیں یہ کہلاتا ہے کومہ کومہ لگائیں گے پھل کے بعد پھر کومہ لگائیں گے دالیں اور گوشت لائیا یعنی ان دونوں میں ہم لگائیں گے کومے تمہارا جملہ ہو جائے گا ٹھیک بے جز وہ شخص خوشبوک کی طرح آیا جھومہ خوشیاں بکھیری اور چلا گیا یہاں علامتیں نہیں لگیں تو جواب میں لکھیں کہ وہ شخص خوشبوک کی طرح آیا کومہ لگائیں گے جھومہ کومہ لگائیں گے خوشیاں بکھیری اور چلا گیا یہاں بھی دو مقامات پہ قائد اعظم اس کو ہم قوسین کے اندر لکھیں گے بانی پاکستان کو قوسین کی یہ علامت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قوسین تو جو لفظ بانی پاکستان ہے وہ ہم لکھیں گے اس کے اندر تو جملہ ہو جائے گا قائد اعظم بانی پاکستان قوسین کے اندر بہت بڑے سیاستدان تھے تو ہمارا جملہ آراب مرموز وقاف کے مطابق درست ہو جائے گا ہم مجبور انسان ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں ہم مجبور انسان کے بعد قومہ لگائیں گے ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں کے بعد سوالیہ نشان لگائیں گے اسے کہتے ہیں سوالیہ یہ چونکہ سوالیہ انداز ہے سوالیہ بات ہے تو اس کے آگے سوالیہ نشان لگانا لازمی ہے تو رموز وقاف کے حوالے سے جملہ ٹھیک ہو جائے گا آخری ہے کہ تم اچھے ہو یا برے عالم ہو یا جاہل دیندار ہو یا دنیا دار اپنے عمال کے خود ذمہ دار ہو جواب میں ہم لکھیں گے تم اچھے ہو یا برے قومہ لگائیں گے عالم ہو یا جاہل قومہ لگائیں گے دیندار ہو یا دنیا دار قومہ لگائیں گے اپنے عمال کے خود ذمہ دار ہو فرق یہ ہوگا کہ تم اچھے ہو یا برے وقفے سے زیادہ رکنے کے لیے وقفہ کی علامت لگائی جاتی ہے اور یہ ہے وقفہ کی علامت ان سب میں جو میں نے بات بیان کی اس میں ہم وقفہ کی علامت لگائیں گے ہم صرف قومہ نہیں لگائیں گے اس کے نیچے نکتہ بھی ساتھ لگائیں گے دورا دیتا ہوں تم اچھے ہو یا برے کے بعد وقفہ کی علامت آئے گی عالم ہو یا جاہل کے بعد وقفہ کا علامت آئے گی دیندار ہو یا دنیا دار کے بعد وقفہ کی علامت آئے گی اپنے حمال کے خود ذمہ دار ہو کے بعد فل سٹاپ کی علامت آئے گی اسے کہتے ہیں ختمہ اردو میں اسے کہتے ہیں ختمہ انگلش میں کہتے ہیں فل سٹاپ وہ جو ہے وہ ہوتا ہے ایک نکتے کا لیکن یہ چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اور یہ دائیں سے پائیں لگائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ختمہ تو کچھ جو وقت میرے پاس تھوڑا سا بچ رہا ہے اس میں میں اس سبق کا مرکزی خیال آپ کو لکھوا دیتا ہوں کیونکہ مرکزی خیال عام طور پر پیپر میں آ جاتا ہے آپ لوگ لکھ لیجئے وزیر آغا مرکزی خیال لکھیں ایک بات یاد رکھئے یہ انشائیہ ہے انشائیہ پرداز اس کو کہتے ہیں کوئی شخص ایسی کہانی لکھتا ہے جس کا مرکزی قیاد کردار وہ خود ہوتا ہے اسے انشائیہ کہتے ہیں وزیر آغا اپنے انشائیہ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ میں روڈ رولر کی جسامت اور حیرت انگیز رفتار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوہے کا پہاڑ نمہ روڈ رولر ہمارے گاؤں کی کچھی سڑک کو پکی کرنے آیا تھا تو اسے دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی میں نے اس پر بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کیا اس کے ڈریور سے بات کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی اور جب میں بیٹھا تو میں ایک نئے احساس سے ہم کنار ہوا یہ ماسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ چل رہا ہے یہ رکا ہوا ہے اس کی رفتار انتہائی سست تھی اس کی سب سے بڑے خصوصیت تھی کہ یہ کسی چیز کو پریشان نہیں کر رہا تھا باقی سواریاں یعنی ریل گاڑی کار وغیرہ تو شور مچا دیتی ہیں دو گھنٹے اس پر سفر کرنے کے بعد میں اتر گیا اور مجھے یہاں ماسوس ہوا کہ آج میری زندگی کا ایک نیا دن ہے میں سوچنے لگا کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا یعنی یہاں پہ جو بات اصل کی گئی ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے لیکٹر میں بھی شاید یہ بات ہم نے کی تھی کہ ڈاکٹر وزیر آغا کی جو سوچ ہے یہ ان کا جو عدب ہے اس میں ہمیں ہر مقام پہ گاؤں ملتا ہے ان کی زندگی میں گاؤں کا بڑا دخل ہے تو اس لیے باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت ساری زندگی کا زیادہ اس سال آہور میں گزارا وہ ایک بہت اچھے مصنف تھے رائٹر تھے لیکن اپنے دل سے اپنے گاؤں کی یادوں کو مہب نہیں کر سکے اور یہ سچی بات ہے کہ اپنے وطن سے اپنے علاقے سے اپنے تہذیب و ثقافت سے اپنے تمدن سے اپنے رہن سین سے لگاؤ ہر انسان کو رہتا ہے اور اس میں دوئی کوئی دوئر آئے نہیں ہیں تو بات کرنے کے مقصد یہ ایک ناول ہے جس کا نام ہے آخر شب کے ہمسفر انہوں نے اس میں بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرتا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے روٹس میں واپس جانا چاہتا ہے یعنی اپنی جڑوں میں واپس جانا چاہتا ہے اور جڑیں کون سی ہیں وہ گاؤں وہ وطن جہاں اس کی ماں رہتی تھی جہاں اس کی ماں نے اس کو بولنا سکھایا چلنا سکھایا انگلی سے پکڑ کے اور اس کے موں میں اپنے ہاتھوں سے کھانا دیا اس کو اور وہ جب بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کے خواہش ہوتی ہے کہ میں اس گاؤں واپس چلا جاؤں جہاں میرا بچمن گزرا جہاں اس کی گلیوں میں اس کی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں جہاں اس کے خوبصورت سامن گزرتے ہیں جہاں پورے پکنے کی پورے گاؤں میں خوشمویں آتی ہیں جہاں پہ خوبصورتی عصار صلح رحمی سچائی اور خلوص ہوتا ہے اور کہیں پہ بھی دھکہ دہی فریب دغابازی کا شائبہ تک نہیں ہوتا وہ وہاں پہ چاہتا ہے کہ اب میں واپس چلا جاؤں اب میں تھک گیا ہوں اور زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ میں اپنے ماں کے گاؤں میں گزاروں اسے کہتے ہیں اپنے روٹس میں واپس جانا تو یہ یہاں پہ بھی ہمیں اس کا اظہار جا با جا ملتا ہے کہ جو مصنف ہیں یعنی اپنے ڈاکڈر وزیر آغا ان کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور گاؤں کے جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ان کے ہم رکاب رہی ہمیشہ ان کے ہم سفر رہی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی یہ تب ایٹھا آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ تو تب تک کے لئے اجازت اللہ نے گیبان ملتے ہیں ملتے ہیں